ہلو فرنڈز میں دیپکا سواغت کرتی ہوں میرے چینل دیپکا میڈیٹیشن پاور میں آج ہم بات کریں گے میڈیٹیشن کیسے کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں میڈیٹیشن نہ صرف آدھیاتم سے جڑا ہے بلکہ یہ ویجیان سے بھی جڑا ہے اگر آپ اس کا نیمت ابھیانس کرتے ہیں تو شریر کو فائدہ ہوتا ہے یہ بات ویجیان نے بھی سوکار کی ہے ویجیانک شودھوں کے جریے ان باتوں کی پشتی ہوئی ہے کہ نیمت میڈیٹیشن کرنے سے آپ کا دماغ سوست ہوتا ہے اور یاداش پڑتی ہے میڈیٹیشن کے جریے آپ جیتر من کو شانت کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کی ٹیکنیک آپ کی اشانت من کو شانت کر سکتی ہے اسے کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک شانت جگہ چاہیے چاہے آپ بیٹھ کر کریں آپ چاہے اسے پلن پر بیٹھ کر کریں یعنی جزمین پر بیٹھ کر کریں اس میں صرف شوصن پرکریہ پر دھیان لگایا جاتا ہے آپ کی سانسوں پر دھیان لگایا جاتا ہے جو سانس آپ دے رہے ہیں جو سانس آپ چھوڑ رہے ہیں یا آپ پرارمب میں کسی منتر پر دھیان لگا سکتے ہیں اوم منتر کا جاپ کر سکتے ہیں یا کسی بھی انی منتر کا جاپ کر سکتے ہیں یہ میڈیٹیشن کی شروعات میں بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ شروعات میں ہم میڈیٹیشن پروپرلی نہیں کر پاتے ہیں پرنتو جیسے دیرے دیرے ہم اس کا ابھیاس کرتے جاتے ہیں تو ہماری میڈیٹیشن کرنی کی جو شکتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے ہمیں پوزیٹیو وجہ بھی بڑھتی ہے میڈیٹیشن کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں تناف سے مکتی ملتی ہے آپ کے من میں جو بیچار چلتے رہتے ہیں ان پر نینترن ہوتا ہے آپ کا من سوست رہتا ہے توجہ میں نکھار آتا ہے اچھی نین آئے گی سب سے بڑی بات گصہ جو آج کل کے لوگوں میں بہت زیادہ ہے گصے پر نینترن ہوتا ہے بیماریوں سے مکتی ملتی ہے خاص کر کی جو مانسک بیماریاں ہیں مانسک کے ساتھ شاریرک بیماریاں ہیں سبھی سے مکتی ملتی ہے ایک پوزیٹیو انرجی آپ کو ملے گی جب پوزیٹیو انرجی ملے گی تو آپ پرسن رہیں گے آپ پرسن رہیں گے تو آپ کو بھوک بھی اچھی لگے گی آپ کا من شانت رہے گا آپ کو سٹریس نہیں ہوگا جیسے جیسے آپ اس پرکریہ کو اپنائیں گے اپنے جیون میں لائیں گے آپ کا من شانت ہو جائے گا اور آپ ایک اچھا جیون زی جاکیں گے شانت من سے جی سکیں گے اپنے ویچاروں پر کنٹرول کر سکیں گے اسی کے ساتھ میں دیپی کا عزازت لیتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر ملوں گی تب تک دوستوں خوش رہیے سوست رہیے اور ہستے لیے